موسیقی 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 تھے انہوں نے تو خود جا کے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور انہوں نے اپنے قوم کے قوم کے مفادات نہیں دیکھے ذاتی اپنے مفادات دیکھے اور قوم کو استعمال کیا ایک ایک سوپر پار کے مفاد کے لئے مفاد کے لئے یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے یہاں کوئی آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے صافت انصاف ہوگا تو انصاف پہ تو دنیا چلتی نہیں ہے انصاف پہ مبلی نہیں ہے مفادات پہ ہے تو اگر ہم اپنے مفادات خود ہی ان کے حوالے کر دیں تو پھر ہم گلا کس بات کا کریں گے سرزب آپ فارم منسٹر رہے اور بڑی بہت بڑی لیڈر کے ساتھ رہے محترمہ بینی زیر بٹو شہید کے ساتھ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو لیک کی ہے ہم نے ماضی میں جو ہم نے محمد مطلب امریکن دوستی یا مطلب اس کی غلامی اس لیوری میں کہوں گا اس کو اس کو جو ہم نے ڈاپٹ کیا اس میں خامی جو تھی ہماری فارن پولیسی کی تھی خامی رویوں کی تھی رویوں کی کیونکہ جب آپ کا رویہ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اقتدار کے لیے ڈالرز لینے کے لیے میلٹیل کا ساز و سمان لینے کے لیے ہم نے اپنے مفادات کو دعو پہ لگانا ہے تو پھر ہم ان سے کیوں گلا کرتے ہیں میرے شمع نہیں آتی کہ پاکستانی جب بھی ہم بیٹھتے ہیں میں بھی ان میں شاید شامل ہوں کہ ہم امریکا سے گلے کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو اونے پونے پہ بیچ دیا تو جو ایک صداگر جو خریدنے والا ہمارا سودہ ہے اس نے تو اس کو مال سستہ مل گئے ہم نے اپنے آپ کو سستہ بیچ دیا اور اب ہم خود ہم سچائی کی طرف آنا نہیں چاہتے تو اس لیے اپنا جو ہمارا جھوٹ ہے وہ ہم امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں تھوب دیتے ہیں ہم اس کے بات ان پہ تھوب دیتے ہیں صدا صاحب ایک ڈاکٹرائن کی بات ہو رہی ہے بہت اب ایف غانستان میں انٹر ہونا چاہتے ہیں اس کے اکار مثال میں دے دیتا ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک افوا ہے یا مطلب نوبڈی نوز کہ افغانستان کشمیر میں ٹروپس اترنے والے ہیں امریکنس اس بات میں کیسے کیسے کتی سے ٹکی سے ٹکی سے یہ تو بڑی فار فیچ ساری کونسپیرسی تھیریز ہیں جس میں پھر پاکستانی جن بڑی محارت رکھتا ہے نہیں ایسے ہمارے درون لے کے کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے ہمارا ہمیں تھوڑا ساپنے آپ کے اندر اعتماد رہنا چاہیے کہ ہماری بڑی کپیسٹی ہے بہت بڑی ایک نیشن ہے پانچ میں چھٹی مطلب ہم جو ہیں جو ہے اور یہ درون کی جو بات کی انڈیا نے شہد کی ہوں گے مگر وہ آم درون نہیں تھے میری اطلاع یہ ہے کہ وہ سرویلنس کے لئے تھے مگر آم بھی لیا ہے بے شکتے ہیں ہمارے پاس کپیسٹی موجود ہے اور اب جو ہم نے چائنا سے لیا ہے میڈیم اور لو فلائنگ آپجکس کو گرانے کے لیے سسٹم لیا ہے لو میڈ ایل وائ ایٹی جو نیا سسٹم ہم نے انڈک کیا جو افضل تو پہلے ہی ہمارے پاس کپیسٹی ہے کہ ان کو گرانے امریکن ڈرونز ہم اس لیے نہیں گراتے تھے کہ ادھر ان کی بہت بڑی فوج بیٹھی میں تھی ان کے ساتھ ہم ٹکر لینا نہیں چاہتے تھے ورنہ ان کا ہر ڈرون ہم گرا سکتے ہیں گرا سکتے ہیں ایک سکل ڈرونز ایک گرائے بھی تھا پاک آر میں یہ ہمیں نہیں پتا کیسے گرا ہو سکتا ہے گرائے ہم نے اور اس نا کوئی ایشو تھا ہی نہیں کیونکہ وہ ڈائی تین سو شب کیس پیڈ پہ چلتا ہے کوئی فاس فلائن جت نہیں ہے یہ نامنوور سکتا ہے اس کو گرانا تو باتی باتی ہے سزا صاحب ورلڈ جو ہے نون پولر ورلڈ کی طرح بلکہ ملٹی پولر آپ اسے ورلڈ کہ لیں یونی پولر سے ختم ہو کے اس طرف شفٹ ہو رہی ہے یہ سینریو کیسا دیکھتے ہیں کہ امریکن رول کو کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جو اکیلا بدماش تھا یونی پولر ورلڈ نائنٹیز کے بعد اب وہ سین تو چینج ہو رہا ہے ورلڈ سینریو چینج ہو رہا ہے دیکھیں جی میں تو ان میں سے ہوں جو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو انسانوں کو ایک وقت دیتا ہے اور وہ پھر ازمائے جاتے ہیں امریکنز کو تقریباً پورٹر سینچری دی گئے نائنٹی نائنٹی کے بعد ہم یہ حقیق سیونٹی 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 تیس سال تقریباً ہو گئے اس تیس سال میں انہوں نے بجائے دنیا میں دنیا میں جگہ جگہ تباہی میں چاہی لاکھوں لوگ میلینز لوگوں کو انہوں نے مارا جنگیں کروائیں اور یہ اب ان کا اکھیلہ دور تھا اس کے بعد امریکہ کبھی دنیا کو ڈومیلیٹ نہیں کر سکتا جیسے اب پیшні ڈیکیڈ میں کیا انہوں نے چیئے دو ڈیکیڈ میں کیا ڈھائی تین ڈیکیڈ میں اب وہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ وہ بائل پولر ورل سے یونی پولر ورل ہو گیا ہے ایک ہی دنیا ہوتا ہے اب وہ کورڈری سنٹر ورل بنتا جا رہا ہے چار اس کے سنٹرز بن رہے ہیں دنیا کے ایک امریکہ ہے دوسرا یورپ سنٹر ہے تیسرا موسکو سنٹر ہے چوتھا بیجنگ سنٹر ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک آپ سے قویسٹن کروں گا رشیہ کی ری امرجنس بڑے جلدی ہوئی پچیس چپیس سال کوئی قوموں کی زندگی میں اتنی بڑی مدب ٹائم نہیں ہوتا کیسے دیکھتے آپ اس کو یہ رشیہ دیکھیں بہت ایک اکنامیکلی ان کو ابھی دشواریاں بہت ہی دشواریاں مگر جو کورڈ وارک زبانے کے ان کی جو کپیسٹیز انہوں نے ڈیویلپ کی تھی سپیس کپیسٹی تھی ڈیفنس کپیسٹی تھی سٹیڈیجک ویپنز کی کپیسٹی تھی مسائلز کی کپیسٹی وہ سب ان کے باس ہے ایفریٹنگ دیر انڈسٹرل کپیسٹی بھی موجود ہے صرف ان کو یہ ٹرانزیشن میں مشکلات آئیں اور پھر اس کے بعد یہ ٹیل کی قیمت گر گئی بہت تیزی سے اس سے ان کو سیٹ پیک آئی مگر اس وقت ان کی خارجہ پالیشی بے حد کامیاب خارجہ پالیشی رائیٹ ناو کیونکہ انہوں نے یورپ کو تقریباً نیوٹرلائز کر لیا اور چینہ کے ساتھ مل گئے وہ چینہ کے ساتھ پہلی ہو گیا یورپ کو انہوں نے نیوٹرلائز کر لیا میڈلیس میں وہ بڑی تیزی سے آئے ہیں اور وہ سیریہ میں اور وہ ایک میجر پلیر بن گئے ہیں پھر وہ سیریہ کی جو پیس نیگوسیشیشنس ہیں اس میں انہوں نے امریکا کو باہر رکھا ہے ترکی اور ایران اور چینہ کو ساتھ رکھے اور ان کو باہر رکھے تو امریکن پالیشی کو کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے بڑی تیزی سے کاؤنٹر کرنے سدار صاحب ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد یہی سے شروع کریں گے بیوز ووچنگ آمنے سامنے سٹے ٹونڈ ملتے ہیں بریک کے بعد بیوز ووچنگ آمنے سامنے سدار صاحب رشیہ آگیا سی پیک پہ کیسے دیکھتے ہیں سی پیک کو گیم چینجر کا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ آن بورڈ رشیہ بھی ہے چائنا بھی ہے اور باقی لوگ بھی ہیں سی پیک جو گوڈ میں اسے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے گوڈ گفٹیڈ ہمیں ملا ہے اس میں حکمرانوں کی تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے تو اگر ہم کرپشن ختم نہ کرسکے اداروں کی جو جو انہوں نے پروڈیسائز کیا ہوا ان کو ڈی پروڈیسائز نہ کرسکے اور خاص طور پر حکمرانوں پر جو داع گئے ہیں اس وقت کرپشن کے کیا بینیفیشل ہو سکیں گے ہم سی پیک سے جی فکر نہ کریں پنامہ کے فیصلہ آنے والا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ایک نیا رخ مڑے گا اس فیصلے کے بعد اور یہ جو کرپشن کا جو سلسلہ ہمارے اوپر سوال ہو گیا ہے یہ پھر اس کا جمود ٹوپنا شروع ہوگا اغاز ہو جائے گا اس فیصلے کے بعد مجھے یقین اس بات پہ تو انشاءاللہ پاکستان اے ٹھیک ہونا ہے یہ ہمارا مقدر نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ نیچے گرا رہے نیچے گرا رہے پاکستان نہیں کھڑا ہونے کیا ماشاءاللہ بیس کروڑ لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں یہ ملک ضرور کھڑا ہوگا اور اس کا آغاز اب میری جو جسے پانچوی حص کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہی ہے تیسری حصہ پانچوی حصہ کہ وہ وقت آبانے والا ہے وقت آنے والا ہے اس میں ہمیں حکمرانوں کو اور عوام کو کیا کرنا ہوں عوام تو خیر پرائس پیک کرتے آرہے ہیں پچھلے ستر سال سے عوام تو بڑے اچھے ہیں ان کو ان بدماشوں کو برداشت کر رہے ہیں آج تک ووٹ بھی دے دیتے ہیں پھر ووٹ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے گا ان کے لئے ہوتا کچھ بھی نہیں جمہوریت یہ نہیں ہے کاشف صاحب جمہوریت یہ ہے کہ ووٹ دے کے ان کے سوار رکھے ساری دنیا کی جمہوریت میں یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ووٹ دے کے گھر چلے جائیں ووٹ دے کے حکومتوں کی بدماشیوں کے پر ہم دیموکریسی بھی بھی بات کریں گے میں چاہوں گا کہ انڈو پاک کا جو ریلیشن ہے اس وقت لو سی اور اس کے علاوہ جو انسرجنسی ہمارے پاکستان میں تقریبا پورے پاکستان میں انسرجنسی انڈیا کرواتا ہے اور اس میں افغانستان بھی شامل ہے کیونکہ افغانستان کے تقریبا نو سٹیز جو ہیں ان میں ہائی کمیشن جو ان کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں وہاں سے انسرجنسی ہوتی ہے کیسے دیکھتے ہیں انڈو پاک کا ریلیشن جو ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں انڈو پاکستان ریلیشنس کے میں تو مجھے کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آتی ہے نظر نہیں آتی ہے جب تک یہ کمبخت موڑی بیٹھا ہے یہ ویسے ہی اقلیتوں سے نفرت کرتا ہے اور مسلمانوں سے تو خاص طور پر اداوت رکھتا ہے اور سب سے بڑی نفرت وہ پاکستان سے رکھتا ہے وہ اپنے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے پر وہ کلتا رہے گا اور وہ اگر سمیت ہے کہ دنیا میں کوئی اس نے امرج کر جانے از اگریت لیڈر وہ نہیں کر سکے چھوٹا آدمی ہے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا بڑی صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور جورت کے ساتھ ہمارا بگار لڑائیاں بھی آتی ہیں جنگیں بھی آتی ہیں ہمارے حکمران کیوں ریلیکٹنٹ ہیں دشمن کو دشمن کہنے سے سبیشلی جو پریزنٹ رولر جو ہیں ان کا اپنی ایک پالیسی ہے اب تو کہنے لگ پڑے ہیں پہلے نہیں کہا کرتے تھے کہنے لگ پڑے ہیں کوئی کلوا رہا ہے ان سے کلوا ہی رہا ہوگا کیونکہ ان کی جو ان کی علائنمنٹ جو ہے وہ واشنٹن سے شروع ہوتی ہے ریاد سے گدرتی ہوئی دلی سے گدرتی ہوئی پھر ساہم آدھاتی ہے اس کے مطلب ہے جو امپلیمنٹیشن فوراں جنڈے کی ہو رہی ہے برکل فوراں جنڈے کی امپلیمنٹیشن ہے دیکھیں اب یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ فوج کے خلاف ہیں تو یہ بھی اس کو اتنا غلط نہ ہوگا اصل بات یہ ہے اسے ڈین لیگز آیا اس میں تو پروف آلموسٹ ہو چکا ہے پر جی اس میں پرائم نیسٹر ہاؤس کو یوس کیا گیا آرمی کو ملائن کرنے کے لیے ہر بات کرتے ہیں بنیادی وجہ ہے کہ میاں نواز شخصہ ایک جسے کہتے ہیں نا یہ انگریزی میں کنٹرول فریق ہے ہر چیز پر ان کی گرپ پہن چاہیے چلیں دنیا میں ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے قوموں کو بنا دیا یہ کنٹرول اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بنا دیا اپنے آپ اس ٹونگ کی آرموسٹ ہو چکے نا جی اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں آرمی کو پر گرف چاہتے ہیں پاس کے سارے ان کے جو ٹنیور تھے اس میں آرمی چیف سے ان کے تو پھٹے ہی رہے نا جی قاشر صاحب اگر ان کی گرف پاگی نا یہ کشمیر کا بھی صدا کرنے کشمیر سے ریلیمنٹ ایک قویسٹن میں آپ سے کروں گا کشمیر کو تو پہلے بڑا لائم لائٹ کیا جاتا تھا اب تو خیر ہمارا میڈیا بھی اس میں شامل ہے کہ کشمیر کو کی دور پھینک دیا گیا ہے رولز بھی بات نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کرتے جیسے مطرمہ بینی جیر بھٹو تھے یا بھٹو صاحب تھے اس طرح سے جیسے آپ کے فعل نسٹر تھے لیکن آپ یہ کشمیر کا ایشو کیسے دیکھتے ہیں کیسے ریزولو ہوگا یہ مین بون اف کنٹنشن ہے انڈو پاک کے درمی ابھی نہیں ہوگا جی اس میں بڑا وقت درکار ہے کشمیری عوام پر آپ چھوڑیں دیکھیں آپ سو دن سے زیادہ کرشو کو ہو گئے لگے اور نوجوان بچے سکولوں کالجوں کے ہر روز باہر نکلتے ہیں ہر روز ایک دو مرتے ہیں بروٹلزم ہو رہا ہے بروٹلزم ہو رہا ہے مگر وہ گھر نہیں جا رہا ہے اور اس سے ہندوستان میں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کی بروٹل پارٹیز میڈیا میں ایک بڑی بچانی ہے وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سب کچھ ہم نے کیا ہے اتنی سختیاں کی ہیں کرفیو لگائے ہیں لوگ مارے ہیں پھر بھی وہ باہر نکلاتے ہیں خضار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کشمیری ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ آزادی چاہتے ہیں نہیں وہ بالکل سو فیسل ہی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ایک دو جماعتیں ہیں جو یہ بات کرتی ہیں مگر یہ ایشو ہے ہی نہیں میں اس کو نون ایشو سمجھتا کیونکہ جب بھی کشمیر کا حل ہوگا تو اقوائم متحدہ کی قرادات کی مطابق ہوگا فیسل کی مطابق جس میں رات شمالی ہے اور ایک ہی سوال پوچھا جائے گا کیا آپ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تیسرا سوال ہے ہی نہیں ہے یہ دن کب آئے گا کیونکہ اس وقت تو بلکل سرد خانے میں پھینک دیا یہ دیکھیں یہ بڑے پچیدہ مسئلہ ہے فرستین کا مسئلہ آج تک چل رہے تو سوری صاحب مجھے بہت دفعہ میرے ساتھ ندران نے پروگرام کیا انہوں نے کہا جی ہم تو آلماس قریب پہنچ گئے تھے نہ ہو سکتا ہے ممکن ہے لیکن وہ تھارڈ آپشن کی بات کرتے تھے نہیں تھارڈ آپشن کی دیکھیں یہ جب پاکستان کا جھنڈا وہاں لہر آتا ہے جب سری نگر کے اندر جب پاکستان کے جھنڈے نظر آتے ہیں تو ادھر کوئی تیسرے ملک کا جھنڈا آپ کو نظر آئے کی کیا یہ لوگ بھول جاتے ہیں بات وہ تھرڈ آپشن ایکسپٹیبل نہیں تھا کسی کو نہیں کشمیر کے اندر لوگوں کو ایکسپٹیبل نہیں ان کو بھی ایکسپٹیبل نہیں تھا وانس مجورٹی کو ایک دو پارٹی ہیں چند پارٹی ہیں اور پھر کوئی پاکستان کرکٹ میٹ جی جائے وہاں جشن وہاں منایا جاتا ہے سب سے پہلے جی سن وہاں ہوتا ہے دینی طور پہ بھی نظریاتی طور پہ بھی ہمارے قلیمے ہمارے مسلمان بھائی ہیں پاکستان کی شہرک شہرک بھی ہے حصہ ہے شروع کریں گے ڈیموکریسی پہ بات کریں گے وقفے کے بعد ویوز یور ووچنگ آمنے سامنے سٹے ٹونڈ ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک ویوز یور ووچنگ آمنے سامنے صدار صاحب انڈو جو ہمارا افغانستان کے ساتھ سے وہ بھی معاملات خراب ہیں اس وقت گو کے وہ انسرجنسی میں ملحوث ہے ہم نے لائن آف کنٹول جو ادر سے ہمارا بارڈر لائن ہے سیل کر دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں یہ جو بارڈر سیل ہوئے ہیں میں یہ رکھے کہ ان کے رشتہ داریاں بھی ہیں سب آپس میں آتے جاتے بھی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ دو تین جو واقعات ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں ان کے جو کرنے والے کروانے والے وہ لائن آف ڈیورین لائن یعنی وان باورڈر کے اس پار اندر وہ کیمپ لگا کے بیٹھ کے کاروائیں کرواتے ہیں اور جب ہمیں تکلیف ہوئی ہمارا نقصان ہوا جانے نقصان ہوا تو پاکستان نے ایک تو ان کے کیمپوں پہ بمباری کی اور دوسرہ بورڈر بلند کر دیا تاکہ وان گرمنٹ کو پر پریشر دے یہ مجھے ہمارے بیورز کو کلیر کی جائے گا کہ یہ پاکستان فواج نے کیا کہ یا پھر وہ وہاں پر جو نیٹو فورسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کیا ہے جو ان کے کیمپ کے اوپر جو بمباری کی نہیں نہیں نیٹو بیٹو ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلی کو تیار یہ صرف پاکستانی مگر میں یہ سمیتا ہوں کہ آپ بے شک وہ کارروائی کریں مگر بورڈر جب آپ بند کریں گے تو یہ ایک عوامی سطح پہ آپ ان کو ایک تکلیف پوچھا رہے ہیں ہماری یہ گودویل ہے افغانیوں میں افغانستان کے اندر ربھار افغانیوں میں ایک ہماری گودویل ہے اب اتنے سال ہم نے ان کو سمالا ہے پاکستان میں اپنے ملک کا بھی بے اپنا نقصان کر کے ان کو سمالا ہے اب جب اخیلہ وقت آئے ان کے جانے کا عالم اس پوٹی یرز تو ہم نے اب وہ بورڈر بند کر لیا دیکھیں اس پہ ادویات بند کھانا پینہ بند روز مرہ کی ضروریات سب کچھ تو وہ یہاں سے جاتا ہے آپ اس پہ رشتہ داری ہیں ان کے جو آنا جانا تھا مریضوں کو آنا جانا میں نہیں سمیتا کہ یہ درست فیصل تو ستدار تھا اب اس کا حل کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا اس کا حل اگر آپ بورڈر لائن بند نہ کریں تو ایک پچیدہ معمیل ہے یہ بڑی لائن ہے پچیس سو کنوٹر پہ ہمیں کھولنی پڑے گی کھولنی پڑے گی اندر بین الاقوامی لوگ کے تحت انٹرنیشنل لوگ کے تحت کھولنی پڑے گی جو جو لینڈلاک سٹیٹس ہیں ان کے رائٹس ہیں انٹرنیشنل لوگ کے تحت اس کے رائٹس ہیں ہمیں وہ کھولنی پڑے گی اور آیندہ ہمیں بند نہیں کرنی چاہیے بند نہیں ہے کبھی بھی نہیں بند کرنے چاہیے پھر ان کے جو رفیج جا رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو لے کے جانا چاہیے میں نے میری اطلاع ہے کہ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا رہا آپ بڑے اچھے فورن منسٹر تھے مطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ جو پریزنٹ آپ کے ماری فورن پولیسی ہے اور ہمارا فیرہ بھٹو پریزنٹ گورنمنٹ کا تو جو ہے وہ فورن منسٹر ہے ہی نہیں میاں صاحب خود ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں ہم نے کہاں کہاں لیک کیا کہاں مارک آئی اور اگر فورن منسٹر ہوتا تو کیا کیا جاتا دیکھیں بات یہ ہے کچھ بنیادی فیصلوں کی ضرورت ہے جو کہ ایک پولیٹیکل فورن منسٹر ہوگا وہ اس میں مذہدگار ثابت ہو سکتا ہے ایک ایسے نومینیڈیڈ لوگ ایسے بھی مضبوط فیصلے نہیں کر سکتے ہیں یہ خیر ہے ہی نہیں یہ خیر ہے ہی نہیں ہے خیر ہی نہیں ہے اب ایک فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے انٹرنیشنل شین پہ اپنے آپ کو بالنس کرنے مختلف پاورز ڈھڑوں کے درمیان یا آپ نے کسی ڈھڑے کا حصہ بدنے یہ بہت ایم فیصلہ ہے اب جہاں تک مولک انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے ہیں یورپ روشیا اور چینہ کے ساتھ جاہر ہے تو ان شاری پاورز کو ہم نے بیلنس کرنا وہ ایک بڑی نازک ایک اس کی پولیشی ہے اور بڑی فائن ٹیون کر کے وہ بن سکتی ہے اور صرف ایک مضبوط فورمیسٹر جو پولیٹیکل ہی مضبوط ہوگا اور انٹرلیکٹلی بھی اس میں کپیسٹلی ہونے چاہیے ہیں انٹرلیکٹلی بھی انٹرنیشنل فیاس کا ماسٹر بھی تو ہونا ضروری ہے وہ ضروری میڈیا ماسٹر تو مضبوط فورمیسٹر وہ ہی ہو سکتا ہے جو پبلک کو فیس کرے میڈیا کو فیس کرسکے اپوزیشن کو پارلمنٹ میں فیس کرسکے اور پھر ایک پولیسی بھی دے سکے اور پھر اس پولیسی پہ قائل کرے سب کو اپوزیشن کو میڈیا کو پبلک کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی قائل کریں اگر اسٹیبلشمنٹ قائل نہیں ہوگی تو پولیشی فیر ملیمینتیشن نہیں ہوگی یہ ساری دنیا میں ایسے تو اب اس پولیشی کی ضرورت ہے کہ آپ بیلنسنگ ایکٹ کریں اپنا اور اس گیم کو فائن ٹیون کر کے کھیل کھیلیں سب کنٹریز میں مطلب کنٹریز میں ایک رول جو فرم منسٹر کا ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور ہیڈ اف ستیٹ سے بھی بڑا رول ہوتا وہ ایک پروٹوکول کی چیز ہے نا جی وہ ادھر بھی چاہے ادھر بھی ایسی ہے ہونا چاہیے اور کیونکہ ایسا نہیں ہے آج تو ہمیں ایک خلاہ نظر آنی ہے مجھے پتائے جی دیموکریسی جو عام فہم جو ہمیں ہم نے پڑھی یا عام فہم لوگوں میں تعریف اس کی کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے حکومت اور عوام کے لیے حکومت کیا وہ یہاں پہ ہے پاکستان میں جی نہیں جی یہ تو حکومت ہے سرمایہ داروں کی حکومت ہے سرمایہ داروں کے لیے حکومت ہے اور سرمایہ دار ہی اس حکومت کو چلاتے ہیں پبلک کا کوئی چاہتے ہیں اس کے ذمہ دار کس کو کردار ہوتے ہیں سردار صاحبہ نہیں دیکھیں پبلک نے بچائری تو ووٹ دیا نا مگر یہ جو ایک سسٹم کے اندر جو جیسے کہتے ریڈریس یا اکاؤنٹیبیلٹی وہ ایک آٹومیٹک ہونے چاہیے اب دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کہ میب کا چیئرمن گیا ہے سپریم کورٹ کو جو پاکستان کا سب سے بڑا بڑی عدالت ہے اور اس سے کہتے ہیں میں آپ سے آرڈر نہیں لوں گا یعنی اس کی مجال کون ہے ہوتا کون ہے وہ پاکستان لیکن آپ شاید بھول گیا کہ سی بی آر کا جو سی بی آر کے چیرمن نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں انہیں کہا نہیں نہیں اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا میں اپیل کرنے سے پہلے سپریم کورٹ میں اپنے ریگولیٹر سے اجازت ملے گی تو کروں گا ریگولیٹر سے ان کے ریگولیٹر کور ہے تمہارا پرائیم اسٹر یعنی ایسے نیب کے چیئرمن کو تو ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں رہنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ فیصلہ آئے گا یہ تو اڑے گا پہلے پہلے دن اڑے گا لیکن یہ دیکھیں عوام کے مسائل کا حل تو ابھی بظاہر نظر آتا نظر نہیں آرہا آتا اوپر سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم بیماری کی تشییش غلط کے نیچے سے کریں تو پھر تشییش دانچ جو کہ ہر دپارٹمنٹ جو ہے پلٹی سائز اور کرپ رہو چکا ہے عبریتی پرسنی ہیڈ ٹوڈ ہیڈ ٹوڈ سر بھی خراب مچھی کا سر بھی جسم بھی زہر پہنچے گی تو یہ ایک دراسٹک کسی ایک دو فیصل کی ظورت ہے اور میں پہلے بھی آپ سے یہ کہہ چکا ہوں ماضی کے انٹرویو میں کہ یہ جو فیصلہ آنا ہے پینامہ پہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان کو بنا دے فیصلہ ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد ایک مختلف پاکستان بنی اس پاکستان کی سالت کا عوام کو کتنا پرسنٹ آپ ذمہ دار کردان تھے اس میں تو کوئی ڈاؤڈ نہیں کہ کرپٹ سیاستدانوں نے کرپٹ بیوروکریسی نے کرپٹ جرنیلوں نے کچھ لن پوچھ اس ملک کو لوٹا اور بڑی بے دردی سے لوٹا عوام کو کتنا قصور وار ٹھراتے ہیں دیکھیں میں عوام کو قصور وار نہیں ٹھراتا ایک پوائنٹ پہ ٹھراتا ہوں صرف کہ وہ ووٹ دے کے گھر چلے جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں یہ جمہوریت جناب نہیں ہے اب دیکھیں دنیا کی جمہوریت میں دلی جائے کرتا تھا تو راجپت کے اوپر ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک جلوس نکلتا تھا اور بہت سے لوگ کانگریس کے سپورٹر ہوتے سے بی جے پی کے سپورٹر ہوتے تھے اب لندن چلے جائیں وہاں جلوس نکلتا ہوتے ہیں برلین چلے جائیں واشنٹن چلے جائیں ہر روز لوگ ایکٹیوزم میں آتے ہیں ہمارے ہاں وہ پبلک کا ایکٹیوزم بہت تھوڑ ہے وہاں کو اپنے کوک کی بات کرنی چاہتے ہیں ساؤتھ کوریا میں انہیں سادر کو نکال دیا ساؤتھ کوریا کے عوام نے سپریم کورٹ کا ڈسین بھی تو آیا سادر صاحب نہیں بھر اس سے پہلے اس کو شیئر ٹوگیوہ سسپینڈ ہوگی تھی وہ نکل نہیں سکتی تھی وہ وہ پاکککوریا کے لوگوں نے نکال دیا بے باسہ ہوگی خوزار صاحب لاسٹ کو اسٹن میں آپ سے پوچھوں گا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف سائن کیا گیا تھا مطرمہ بینی جیربوٹو بھی زندہ تھی میاں صاحب بھی تھے اور بھی پارٹیس تھی اس کا رول پچھلے تین چار جو دو ٹینے اور آل موست کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس میں کیسے دیکھتے ہیں میں تو اس کو کہتا ہوں کہ عوام کے حقوق پہ سعودے بازی کی گئی نہیں اس وقت جی جو اس کا اس وقت تو اس کی رکوائرمنٹ اور تھی اور تھی اور محترمہ سے میری خود بھی بات ہوئی اس اسیشو پہ اس کمیٹی میں مجھے بلایا گیا میں سارا اجیمن کیا اور یہ اسیشو میں نے وہاں ریز کیے کہ ہمارے پر الزام آئے گا کہ ہم دو پارٹیاں مل گئی ہیں اور یہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں نہیں ملیں سیاست کے لیے ملیں مگر پھر محترمہ کا خیار یہ تھا کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے جل مشرف الیکشن نہیں ہونے دے گا اور ایک کلین الیکشن ہمیں نہیں مل سکے اس کا مقصد تھا محترمہ شہید کا ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے کے لیے اور دوزار آٹھ کا الیکشن جو ہے وہ ایک کلین الیکشن کلین الیکشن وہ اس کو ایک مقصد رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کی حلاکت کے بعد شہادت کے بعد وہ پھر استعمال ہوا این آر او پاس کرنے کے لیے آپ کے اپنے وہ مالی مفادات بچانے کے لیے اور زرداری صاحب اور میاں نواز شیف صاحب کے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوا تو وہ ایک جو اچھی چیز تھی وہ بری بڑھتی زردار آصف احمد علی صاحب اگلا جو ایکشن دوہزار اٹھارہ میں ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں اسپیشلی پنجاب میں بہت ان کا مجھے فیوچر بڑا بلیک نظر آ رہا ہے بلیک نظر آ رہا ہے ان کو کینڈیڈیٹ تک نہیں ملیں گے اور میں پھر یہ ارز کر دوں زرداری صاحب چھوڑ دیں سیاست اس بلاول کے اندر اور اس کی بھیانوں کے اندر وہ شولہ موجود ہے سیاست بٹو فیملی والا ان کے در شولہ موجود ہے وہ پارٹی کو کھڑا کر سکتی ہیں اور انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ انہیں باپ کے پیشے چاہیے تو پھر وہ باپ کی سیاست کریں گے اور باپ کی سیاست کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گے تین کی ویری مچ بیوز یہ ووچنگ آمنے سامنے ہمارے ساتھ سردار آسف احمد علی صاحب تھے انٹرنیشنل پولیٹک سے لے کے لوکل پولیٹک تک ہم نے سب بات کی امید آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیار لکھئے گا اللہ حافظ